موسیقی وفاقی قابینہ کی دوسری بیٹھک میں بڑے فیصلے مختلف وزارتوں کی ثواب دیدی فرنز ختم کرنے کی منظوری ہر محکمے میں حاضری یقینی بنانے کے لیے بائیومیٹرک اور مانیٹرنگ سسٹم لگے گا ماسٹرہ سپورٹ سسٹم کا آرڈٹ ہوگا ملک بھر میں صفائی مہم چلائی جائے گی قابینہ اجلاس میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پر بھی بریفنگ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چار ستمبر کو طلب پاکستان کا رویہ ماذرک خواہ نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا وزیر خارجہ نے بازے کر دیا کہا پاک بھارت تعلقات میں تاتل ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے امریکہ سے تعلقات میں بھی اتار چڑھا ہو ہے امریکی وزیر خارجہ کی پانچ ستمبر کو آمد متوقع ہے چینی وزیر خارجہ آٹھ یا نو ستمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پومپیو کی ٹیلی فون کال سے متعلق جو موقف جاری کیا وہ حقیقت کے برعکس ہے میں یہ بات بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو وزیراعظم امران خان کا دفتر خارجہ کا پہلا دورہ پولیسی گائیڈ لائن دے دیں کہا قومی مفاد پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا ہم سائے ممالک سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں کسی ملکے ساتھ خام خواہ الجھاؤں نہیں چاہتے وزیراعظم کی سفارت خانوں کی کارکردگی بہتر بنانے کی بھی ہدایت پنزاب کابینہ کے عرقان کی ترداد پندرہ سے بیس ہوگی سینئر وزیر کا فیصلہ وزیراعظم خود کریں گے امران خان اور اسمان بزدار کی ملاقات میں مشاورت مکمل خیبر پختونخواہ میں بھی حکومت سازی کا فائنل راؤن کابینہ کے دس وزرار چار مشیروں کا اعلان چاویس گھنٹے میں ہونے کا امکان وزیراعظم امران خان سے وزیراعظم بلوچستان جام کمال کی ملاقات وزیراعظم کی بلوچستان کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے عمل اقدامات کی ہدایت کہا ملک سب سے بڑے صوبے کے عوام کا احساس محرومی دور کرنا ضروری ہے اڈیالا جیل میں آج ملاقات کا دن شریف فیملی اور لیگی راہنماؤں کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات سینٹالیس لیگی راہنماؤں ملنے پہنچے کیانون لیگ صادر کے لیے اعتزاز حسن کو سپورٹ کرے گی صحافی کا سوال اعتزاز اڈیالا جیل جا کر نواز شریف سے معافی مانگ لیں امائد کریں گے فرویز رشید کا جواز اعتزاز صاحب اڈیالا جیل آئیں اپنے الفاظ کی نواز شریف صاحب سے معافی مانگ لیں جس دن اڈیالا جیل آکے نواز شریف صاحب سے وہ معافی مانگیں گے اس کے بعد جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر بول کریں متحدہ اپوزیشن مشترکہ امیدوار پر متحد ہوگی یا نہیں کل مری میں آل پارٹیز کانفرنس شہباز صریف صدارت کریں گے پیپلز پارٹی جے یو آئی فے اے این پی سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین مدود اور ان ٹرین ٹریک پر کیوں نہیں آئی چیف جسٹس برہم ریمارکس دیئے کہ اتنا پیسہ لگا کر اور ان ٹرین بند نہیں کر سکتے کسی کانٹریکٹر کو بھاگنے نہیں دوں گا وفاقی سیکٹری خزانہ چیف سیکٹری پنجاب ایم ڈی نیس پاک سمیت تمام متعلقہ حکام تیس آگست کو طلب سپریم کورٹ کا منرل وارٹر فروغ کرنے والی کمپنیز کی جانب سے ٹیکس نہ دینے پر از خود نوٹس دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم پاک فوج میں آلہ سطح پر تقرر تبادلے لیفٹنینٹ جنرل ندیم رزا چیف آف جنرل سٹاف تاجنات لیفٹنینٹ جنرل بلال اکبر کور کمانڈر رابل پنڈی لیفٹنینٹ جنرل ہمایو عزیز کور کمانڈر گراچی اور لیفٹنینٹ جنرل محمد نایم اشرف کور کمانڈر ملتان مقرر لیفٹنینٹ جنرل عبداللہ ڈوگر چیئرمن ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا اور لیفٹنینٹ جنرل شاہد بیگ مرزا انسپیکٹر جنرل سینڈ ڈی آئی ٹی ہنگے روس میں ہم مشن مشکیں شروع پاکستان اور بھارت کے دستے پہلی بار مشکوم اشوری پاکستانی دستہ سپیشل سرویسز گروپ کے اسی نفوس پر مشتمل ہے مشکیں انتیس اگز تک جواری رہیں گے کراچی یو پی موڈ میں فائرنگ دو افرا جانبھاک واقعہ لوٹ مار کے دوران پیش آیا مقبول ارشد کا مرنے سے پہلے بیان پولیس کے مطابق جائے وقوع سے نائن ایم ایم پسٹل کے چھائے خال ملے ہیں ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سوار ملزموں نے فائرنگ کی تھی ایدے قربہ کا تیسرا روز شہریوں نے چھٹیاں ختم ہونے کے باعث دن کام کاج میں گزارا شام میں دعوتوں اور میل ملاقاتوں کا احتمام تفریقہ ہیں آج بھی آباد سیاہوں نے سواد کی تاریخی وائٹ پیلس کا روح کر لیا اسلام آباد اور راول پنڈی میں گھٹا جھوم کر برسی کراچی میں بادلوں کی چہل قدمی سوہانے موسم سے موڈ خوشگوار شہریوں نے سی ویو پر رانک لگا دی منچلوں کی لہروں سے اٹکے لیا دفعہ 144 بھی سمندر میں بہا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود اس پولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے یاسر رشید بھی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں قوم اس سال 6 ستمبر کو انفرد انداز میں اپنے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرے گی ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے یہ ٹویٹ لکھا ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے یہ کہا ہے کہ میڈیا اور دیگر قومی اداروں کے ہم آہم انہیں پر ہر پاکستانی اس منفرد ملک گیر مہم کا حصہ بنے گا شہدہ اور ان کے لوائقین کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا جبکہ پیغام شہدہ کے لوائقین گھر گلی محلہ تحصیل گاؤں شہر صوبہ اور مقام شہادت تک پہنچا جائے گا قوم پیار ہے پاکستان سے دل جانے سے قوم اس سال 6 ستمبر کو منفرد انداز میں اپنے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرے گی آپ کو بتائیں آئی اس پی آر کے مطابق میڈیا اور دیگر قوم اداروں کے ہم آہم گھر پاکستانی اس منفرد ملک گیر مہم کا حصہ ہوگا شہدہ اور ان کے لوائقین کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا پیغام شہدہ کے لوائقین گھر گلی محلہ تحصیل گاؤں شہر صوبہ اور ہر مقام شہادت تک پہنچا جائیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق کابینہ نے مختلف وزارتوں کے ثواب دیدی فنڈز ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے ثواب دیدی فنڈز ختم کرنے کا مقصد مالی معاملات میں شفافیت لانا ہوگا وزارہ بیروکریٹس کے غیر ملکی دوروں کو محدود رکھنے کی بھی منظوری دی گئی ہے میس ٹانزرٹ سسٹم کی سپیشل آڈٹ کی منظوری بھی دی گئی ملتان لاہور آولپنڈی کی میٹرو بس سب اس کا سپیشل آڈٹ بھی کروائے جائے گا جبکہ ہفتہ بار دو تاتلات کو کم کر کے ایک کرنے کی سمری بھی منظور کر لی گئی ہے اور اسی پر مزید بات کریں گے شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا ساتھ رکنی اجنڈا تھا کیا علامیہ جاری کیا گیا ہے اس اجلاس یہ ابھی تک علامیہ تو جاری نہیں ہوا ابھی تک ہم مختلف ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جو مختلف وزارتوں کے جو ثواب دیدی فنڈ ختم کرنے کی وزارت خزانہ کی سمری تھی اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو کفائی چھواری کو اختیار کیا جائے اور اس حوالے سے تمام وزارتوں میں اور ڈیویجنز میں ماتاہ ڈیویجنز میں یہ سرکولر بھی جاری کر دیا گئے ہیں کہ کفائی چھواری اپنے آئی جائے اور ثواب دیدی فنڈز کا استعمال جو ہے وہ بند کیا جائے اور جو دوسری بڑی چیز تھی وہ تھی میٹرو کے منصوبے جو تھے مولتان لاہور اور اسلامباد کے ان کے سپیشل آرڈٹ کرانے کی منظوری دی گئی ہے ہفتے اور اتوار کی چھوٹی کی حوالے سے جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق چھوٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اور صبح نو سے پانچ بجے تک کا وقت کر دیا گیا ہے اور اس طرح وہ ڈیوٹی آواز وہی ہوں گے تاہم صرف گھنٹے وہی ہوں گے لیکن جو ہے صرف جو ہے ٹائم تبدیل کیا گیا اور چھوٹی بھی وہی رہے گی صحیح شریعر خان کچھ محکموں کو تو توسیق کے لیے لیٹر بھیجوا دی گئے ہیں کچھ کو سرکولر جاری کر دیا گئے ہیں کون سے ایسے نقاط ہیں جن پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اور اس پر دوبارہ سے کابینا کا اجلاس بلائے گیا یہ اجلاس جو مستقل ابھی تک کوئی اس میں بتایا نہیں جا سکتا تاہم کون سے تمام وزارتوں کو یہ سرکولر جاری ہو چکے ہیں اور جو جو اقدامات اٹھانے کا کہا گیا تھا وزیراعظم کی جانے سے کفائی چھواری کے حوالے سے اس میں قومی اسندی کی سپیکر تک کو یہ ڈائریکشن چلی گئی ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی آج تبا اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے جو اخراجات ہیں قومی اسندی سے ایکٹریٹ کے وہ کم کریں اسی طرح تمام جو وفا کی وزارتیں ہیں ان میں تمام وزارتوں میں یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی دورے ہوتے تھے ان میں بھی ان کو بھی محدود کرنے کا کہا گیا ہے جس طرح آج جنرل اسمبلی اجلاس میں جانے کا فیصلہ تھا تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہی کہا گیا ہے وزیر خارجوں کو کہ وہی جائیں گے اور کم سے کم ڈیلیگیشن رکھ کر جائیں گے اور نہ وہ فس پلاس کی ٹکٹس لیں گے نہ وہ کسی بڑے ہوتل میں وہاں پر رہائش اختیار کریں گے اوسط درجہ کے ہوتل میں رہائش تیار کرنے کا کہا گیا ہے اور سادگی اپنائی جانے کا یہ ہدایات تمام وزارتوں کو جاری کر دی گئی ہیں اور آہندہ اجلاس کے حوالے سے بھی ابھی خوشتے بعد اعلان کر دیا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا پہلے تو کہ پیر کو اجلاس ہوگا لیکن ٹکٹس لیں کہ آہندہ اجلاس کب ہوگا جی صحیح اہم فیصلے کیے گئے ہیں آج ہونے والے اس اجلاس میں شاہیر خان آپ نے اپریٹ کیا کیا پاکستان اور بھارت کے ماں بین مذاکرات کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سوال کابینہ اجلاس کے بعد نیوز گون فیس میں کہا کہ پاکستان کا رویہ معذرت خواہانہ تھا ہے اور نہ ہی ہوگا کہا پاک بھارت تعلقات میں تاتل ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ہندوستان پاکستان کے تعلقات کی کیفیت آپ سے پوشیدہ نہیں ہے مذاکرات پر ایک تاتل تھا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے پاکستان کا رویہ مصبت ہے ماظرت خواہانہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا مصبت ہوگا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مائک پومپیو کے ٹیلیفون کال سے متعلق جو موقف جاری کیا وہ حقیقت کے بلکل بارکس ہے وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کے الزام کا تذکرہ حقیقت کے منافی ہے دہشتگرد پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی امریکہ سے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ ہے امریکی وزیر خارجوہ کی پانچ ستمبر کو آمد متوقع ہے چینی وزیر خارجوہ آٹھ یا نو ستمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں چین اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ مثالی ہے اور رہے گی انشاءاللہ چین کے وزیر خارجوہ انشاءاللہ آٹھ اور نو ستمبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں امریکہ اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کی اہمیت سے کوئی غافل نہیں ہے ہماری ایک طویل بائی لیٹرل ڈیلیشنشپ رہی ہے اس میں اتار چڑھا ہو بھی رہا ہے ایک امپورٹنگ بائی لیٹرل ڈیلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو واپس اس سطح پہ لانے کے لیے افغانستان اور ان کی جو وہاں کی ضروریات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے پانچ سپتمبر کو سیکٹی پامپیو